ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو میان ادھر ویڈیو جی دوستو پائی نیٹورک کی پائی ہیک تھون ایک بار پھر سے اپنیٹ آ چکی ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پائی ہیک تھون چودہ اکتوبر یا سولہ اکتوبر کو اپنیٹ آئی تھی پچھلے مہینے کی تو وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی یہ دوبارہ اپنیٹ ہمارے پاس آ چکی ہے اس کو تفصیلن کھل کے ڈیسائیڈ کریں گے بھی اس میں کیا کیا چیز پائی نیٹورک کوئر ٹیم نے بتائی ہے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل کے ایکن کو لازمی پریس کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ آپ سے ریکویسٹ ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا اس کو بھی لازمی سجوائن کر لیں کیونکہ اس کے اوپر ڈیلی بیسز پر جو اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ میں شیئر کرتا رہتا ہوں جس کی ویڈیو نہیں بن سکتی اچھا یہ ہو گیا اس کے علاوہ دو اور ایسی اپلیکیشن ہے جس کی بلکل فری میں مائننگ ہوتی ہے جیسے پائی نیٹورک کے اوپر آپ کر رہے ہیں تو ستوشی کور مائننگ اور بونڈ ایکس یہ دو اپلیکیشن ہیں ان کو بھی ساتھ جوائن کر لیجئے ان کے اوپر بھی فری والی مائننگ ہو رہی ہے اب ہم بات کرتے ہیں پائی نیٹورک پائی ہیک تھون کے حوالے سے سنگ پائی ایپ ویننگ پروجیکٹ فرام داریسنٹ ہیک تھون ایٹ ٹاپ یونیورسٹیز پروجیکٹ پروجیکٹس انکلیوڈز گیم ہیلپ ایپس این ایف ٹی ایپس ایپس وید انوائرمنٹل ایمپیکٹ اینڈ مور دن ہیلپ بورڈ مطلب سیمپل ایس دیٹ یہاں پہ یہ کہا جا رہے کہ جو مشہور یونیورسٹیز ہیں اس میں پائی ہیک تھون کیا گیا ہے ہیک تھون کا کیا مطلب ہے یہاں پہ میں سیمپل لفظوں میں اگر آپ کو بتاؤں تو ان کا جو مطلب سیمپل لفظوں میں اس کو کیا بولیں گے کہ ان کا ایک ایونٹ جو ہوتا ہے ہاں ایونٹ ایونٹ ہوئا ہے ان کا تو اس ایونٹ میں ان کے بہت زیادہ پیونیورس جو ہیں وہ آتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو این ایف ٹی وغیرہ بنائی ہوتی ہیں پائی نیٹ ورکیم کوئی گیم بنائی ہوتی ہے کچھ مطلب کچھ نہ کچھ ان لوگ انہیں بنایا ہوتا ہے جو پائیونیرز ہوتے ہیں پائی نیٹ ورکے تو ان لوگ انہیں کچھ نہ کچھ بنایا ہوتا ہے اور میٹنگ میں وہ جا کے جو بڑی بڑی یونیورسٹیز میں یہ شو کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ لوگ اس شو کے اندر پارٹیسپیٹ کر کے وہ اپنا جو پروجیکٹ این ایف ٹی بنایا ہوتا ہے تو وہ جا کے وہاں پہ پیش کرتے اور ان کو ریوارڈ ملتا ہے تو یہ بتایا گیا ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سارا کچھ یہی بتایا گیا ہے جن جن یونیورسٹی میں اب چودہ اور سولہ کو ایک مطلب اچھے والی یونیورسٹی تھی اس کا نام بھی ابھی آجے گا مجھے بھولا ہوا ہے تو اس میں ہوا تھا اب یہ دوبارہ ایک اچھی یونیورسٹی میں ان کا شو ہوا ہے تو وہاں بھی بہت زیادہ لوگوں نے شرکت کی تھی اور وہاں پہ ان لوگوں نے ریوارڈ بھی دیئے تھے پیونیرز کو اور چار لوگ تھے آئی تینک انڈیا کے تھے ان کے بھی آپ کو ابھی نیم دکھاؤں گا میں تو یہ تھوڑی لوڈنگ لے رہا ہے نیٹ کا آئی تینک مسئلہ آ رہا ہے یونیورسٹی ہیکتھون وینرز شو پائی نیٹورک یوٹیلیٹی دیکھ رہے ہیں وینرز آ رہے ہیں اس میں تو یہاں پہ پائی نیٹورک اکتوبر کو یہ دیکھیں پہلے والا ان کا جو شو ہوا تھا تو یہ دیکھیں ان کے وہ چار بندے ہیں جن لوگوں نے اس کو مطلب ریوارڈ حاصل کیا تھا ہیک ورڈ ہیک ہر ورڈ وینرز یہ ایک یونیورسٹی کا نام ہے سوسٹ ڈرون یہ چار لوگ تھے اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں کہ اکشے کمار اور ہے گارو جا سوجہ ویجے باشکر اور چلو ویرو اینڈ منسٹری سید یہ آپ خودیار پڑھ لینا نام تو یہ چار پانچ لوگ ہیں جن لوگوں نے اوپن کر کے دیکھتے ہیں اگر ہوتی ہے تو یہ لوگ ہیں ان کے آپ چہرے بھی دیکھ لیں یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے ریوارڈ اچھیو کیا تھا تو یہ دیکھ لیں اب کورنل بیگ ریڈ ہیکس وینر این ایف ٹی یہ این ایف ٹی والے ہیں تو یہ دیکھیں جن لوگوں نے این ایف ٹی بنایا تھے پائی نیڈ ور کے ان کو ریوارڈ دیا گیا اچھا یہ ہے سپارکل کال ہیکس وینر کال ہیکس وینر ہے یہ والا بندہ میرے خیال میں آئی تھی ہاں یہ ہے تو یہ آئے ہمارے ڈاکٹر نیکولس اور ان کی وائف یہ چنگڈیاو فین اور یہ وینر جو یہاں پہ ہمارا نکلے ہے کال ہیکس وینر تو یہ وہ ہے تو یہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہیں اور یہ اپ ڈیٹ ہے یہ کوئی خاص اپ ڈیٹ نہیں ہے اس کی جو خاص اپ ڈیٹ ہے وہ میں نے آپ کو الریڈی پچھلی ویڈیو میں بتایا ہوئے وہ یکم دسمبر کو گی اس میں پائی نیڈ ورک مین ایٹ انشاءاللہ لانچ ہو جائے گا اور اس میں جو پرائیس بغیرہ ہے وہ بھی لانچ ہو جائے گی اس میں بڑے بڑے جو لوگ ہیں ریچیسٹ لوگ اس میں ایلن مسک بھی ہوگا اس میں بنانس کے اونر وہ بھی ہوں گے باقی پائی کو ٹیم ہوگی اپنے پیونئرز ہوں گے اور بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس ایونڈ میں شرکت کریں گے جہاں پہ مین ایٹ ہمارا لانچ ہوگا یکم دسمبر کو تو یکم دسمبر کو ہمیں کوئی خوش خبری یہاں سے ملنے والی ہے سو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ